ممہ اوپر کیا کر رہے ہو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو کچھ ٹکے اللہ پاک سب کو آباد رکھے آمین سمم آمین اور اوپر تو میں کچھ نہیں کر رہی میں تو آئی ہوں یہ کبار صاف کرنے کے لیے کون سا کبار کی سفائی کر لوں ساتھ پودوں کو پانی دے دوں یہ کبار اس کے آپ کیا سفائی کرو گی یار میں نے کہا جو بیچنے والا سامانے وہ نکال کے بیچ لے پیوں عید و مارک ہو جائے گی میری کو چار پیسے آ جائیں گے میں پتی سا کھا لوں گی یا جلے بھی کھا لوں گی یا چاہے پی لوں گی یا پھر بوتل پی لوں گی بوتل پینی ہے میں نے بھی پینی ہے پھر بوتل اچھا یہ تو کبار کتنا نکلتا ہے کتنا بکتا ہے اس پر ڈیپینٹ کرے گا تو اب یہ کبار جو ہے اس کو میں نے ملے لگانا ہے سارے کو اور سوچ رہی ہوں کہ کہاں سے شروع کروں ایسے سفائی کرو گی ہماری یہ نئے کپڑوں میں ہاں یار کیا کروں یہ میں نے نیا سوٹ ڈالا ہے اور اس ہی میں کروں گی سفائی تو ساتھ پودوں کو پانی ڈالنا ہے اب سوچ رہی ہوں دکھاتی ہوں میں آپ لوگ کہ کبار میں سے کیا کیا نکلتا ہے کافی زیادہ ہے کبار یہ دیکھو پرزے پرزے اس کے لگ ہو گئے یہ بھی بک جائے گی پرزے پرزے ہوئی پڑی ہے یہ بوتل یہ دیکھو یہ دیکھو گائیس یہ دیکھو کہیسے ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھو میں ساری بوتی ہوگی اور اب اس کو بیچ دیتی ہوں اس کے کو چار پیسے بن جائے گے اس کو اللہ کروں سمان کو اور اور کیا ہے ممہ ہیدھر شپکلی وغیرہ بھی ہوگی یہ دیکھو اس میں کبار پڑا ہے کافی یہ دیکھو ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ رہی ہے ممہ کسی دن یہ سارا کبار صاف کرنے کا ولوگ نہ بنائیں یہ سارا مطلب جو سارا ہے نا یہ سارا صاف کر کے اور چھت کھالی کر دیں گے یہ پتہ ہے یہ گائیس ممہ یہ رنگ دکھانا یہ والا یہ گائیس یہ پتہ آپ کو کون سے رنگ ہے یہ جو گریل کو رنگ ہوا ہوئے نا یہ یہ دیکھو یہ ساری مطلب جو گریل ہوئی ہے یہ گریل والا رنگ ہے یہ ہمارے بکرے کی سنگلی دیکھو کس طرح ہوگی ہے یہ قربانی والے بکرے کی سنگلی ہے زنگ لگا پڑے بارشوں سے نا اوپر پڑے پڑے اسے زنگ لگ گیا اسے ممہ یہ بیچنی ہے اب ہاں سوچ رہی ہوں بیچ دوں خراب ہو گئی ہے اس کے ساتھ نا ادھر کوئی گملہ لٹکا دیتے ہیں ادھر ہاں یار یہ مطلب یہ جو سیڑی کے اوپر ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیسا ہے آئیڈیا میڑا آئیڈیا تو اچھے یار ممہ یہ جو پاکستانی موم ہوتی ہیں یار ان کے پاس ایسے آئیڈیا کیسے آ جاتے ہیں یار خراب چیز کا مطلب جگاڑ لگا کے کوئی ڈیکوریشن بنا لیتے ہیں جگاڑ لائف ٹھیک ہے تو اس کا تو ہم بنائیں گے مطلب ادھر لٹکنے کے لئے پودا کوئی پودا اس کے ساتھ اٹکاتے اور اس کو لٹکاتے ہیں اور باقی اس میں پڑے ہیں سریے دیکھاؤ سریے پڑے ہیں اور ادھر جو ہے ایک یہ ہماری ممہ یہ تو ایسے جیسے دودھ والی ہوتی ہے پرانے پلیٹ پڑی ہے دودھ والی لی یہ گھی والی ہے یہ پرانے سمالے میں پہلے امیان لوگ تھی اس میں میں آپ کو نکال کے دکھاتی یا چھتے پہ کھڑے کھڑے پسینہ آگیا بڑی دوب ہے ابھی سورج بہت تجیب ابھی اوپر ہے یہ دیکھیں اس کا ڈککلی کھڑ گیا ممہ میں یہ جب شپکلی بھی تو ہوگی ہے نا کیا کر لے گی شپکلی میرا کیا کر لے گی شپکلی زیادہ زیادہ میری کمیز میں گھس جائے گی اچھا یہ وہ ہے وہ ڈھار کھوف ہی نہیں ہے گھی والی اسے کپی بولتے تھے دیکھا نا اندر سے کتنے گیاری ہے یار کافی گیاری ہے یہ دیکھو یہ گھی والی کپی ہے مطلب اس میں دس یا گیارہ کلو گھی آ سکتے ہیں نا پھر اس میں زیادہ سے زیادہ تین کلو آ جائے گا نہیں کلو تو بس اتنا سا بنے گا اتنا سا کلو بنے گا آہاں چار کلو کر لو چار کلو گھی اس میں ڈال جائے گا یہ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے میری والدہ کو آمین یہ میری امی کی تھی کپی اور میری امی کو میری نانی نے دی تھی کپی اور انہوں نے بڑے احتیاط سے رکھی اور میں کتنی نلائکوں میں نے اس کپی کو اوپر توپ میں رکھا ہوا ہے اور وہ بھی ابھی بکنے والی ہے ممہ اس کو بکنے کی صلاحہ بنائی کڑی ہے نہیں یہ میں نہیں بہچوں گی یہ میں تمہاری بیوی کو دوں گی ٹھیک ہے سلمان جب تمہاری شادی یار ممہ یار ایسے خیال کیوں آپ ہر وقت سوچتی ہو یار پتہ نہیں یہ تمہاری بیوی کا دوں گی میں یہ کپی کبھی ممہ نمان کی شادی کے بارے میں بات کرتی ہے کبھی کس کی شادی کے بارے میں اچھا تو اب یہ اس کے جو یہ آرہا ہے نا یہ بند نہیں ہو رہے برحال اسے بیوی میں چھوٹا اے سکون آگیا سکون آگیا بھائی اللہ جی تھا تھا چیزیں گل رہی ہیں اور یہ ہے اور یہ ایک پڑی ہے ٹنکی آٹے والی آٹے والی ہے یہ آٹا نیچے جو ہے ہم بالٹی میں ڈال لیتے ہیں پلاسٹر کی بڑی بالٹی ہم نے رکھی آٹا اس میں ڈال لیتے ہیں اور یہ جو ٹنکی ہے یہ ٹنکی بیسے اوپر پڑی ہے میرے طرح یہ ویل لی ہے اور اس کو میں نے اوپر پھینک دی ہے اور یہ جو ہے ہماری کچھ کرسیاں ٹوٹے ہی پڑی ہیں یہ 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 کرسیاں پڑی ہیں یہ دیکھو گا یہ نظر آرہی ہے یہ دو کرسیاں میں آگیا اور میں نے اس بیچارے کو شگا دی ہوئی اوپر چڑھا کے دوپ میں سڑا ہے بیچارہ اتنے موسم اس میں جلے ہیں بارش سرکی کرمی اور اتنی دوپ میں دیکھیں یہ اس طرح پڑا رہا ہے بیچارہ آپ کو اس کے پاوے دیکھیں یہ رنگین تھا کنگال ہوگا بیچارہ یہ ڈائناسور کی ہڈی جیسے رہ گیا بس یہ بڑا پیارا تھا اور دیکھیں اتنا بھتا ہوگی لکڑی ہاتھ سے ٹوٹ رہی ہے اس کی دیکھیں ذرا لکڑی نا اس کا کلر لال تھا یہ پلنگ اور دیکھیں کتنی نلائک بیٹی میں ہوں نلائک اور دیکھیں میں نے اس کا کیا ہشر نشر کر دی ہے اس کو اوپر بچارے کو تڑپا 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 کہ نا اس کے برے حال میں نے کر دییا پلنگ بچارے کے تو اب یہ پلنگ ہے اور کچھ چار پائیاں ہماری ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں اور ممہ یہ تنے بانس کس چیز کے ہیں یہ جو یہ پڑے ہوئے ہیں یہ بانس نہیں ہے یہ چار پائیاں ٹوٹی ہوئی ساری یہ اتنی چار پائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ہاں تو اب میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ان کو کئی پھینک دوں میں سوچتی ہوں کہ ان کو سیٹ کروا کے ان کو رپیر کر کے دوبارہ ان کو سیٹ کروا کے رکھ لوں گی تاکہ یہ ہمارے کام آئے ہیں اور یہ ہمارے پالر کا شیٹر پڑا ہے مطلب وہ پڑا ہے اوپر شیڈ چھاؤں کرنے والا ہے اور یہ ہمارے پالر کے یہ بورڈ ہیں اب یہ فلیکسیں اگلی جو تھیں وہ پانس ہو گئی یہ ساری یہ جو سارا مطلب کھانا چھوڑا ہوئے نا گائز ادھر فلیکس آ جائے گی آگے اور اب نئی فلیکسیں بنوائیں گے یہ بھی کچھ فلیکسیں پڑی ہیں یہ دیکھو جیسے یہ ہے نا یہ دیکھو یہ مطلب سارا یہ ہے سریعہ ہے واقعی سارا بیچ میں کھالی ہے اوپر فلیکس آ گی نا وہ چھپ چھپ گیا پیچھے سے اس کو دوبارہ سیکھ کر کے نا دوبارہ کام لیں گے اور یہ ہمارے یہ بھی بورڈ پڑا ہے میرا پالر کا یہ بھی سارا بہت بڑا بورڈ ہے مممہ یار یہ اس کو صاف کرنا کتنا مشکل کام ہے نا ہاں یار یہ کبار ہٹانا ہے اب میں سوچ رہی ہوں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں یار میں کیسے کے لیے نہیں کروں گی یہ کبار یا پھر مممہ ابھی رہنے دیتے ہیں مطلب اگر اس ویڈیو پہ مطلب پانچ یا دس ہزار ویوز آئیں گے پھر ہم یہ ساری چھت صاف کر دیں گے چل دن ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ سارا گائز دیکھ لو یہ کتنا زیادہ ہے کبار اس کو ہم صاف کریں گے اگر اس ویڈیو پہ پانچ یا دس ہزار ویوز آگئے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ڈن ہو گیا اگر ہماری ویڈیو پہ دس ہزار ویوز آگئے اور جتنا کبار ہے میں ہرا کبار جو ہے نا صاف یہاں سے کر دوں گے بڑا مشکل ہے اس کو صاف کرنا کچھ سیٹ کر لوں گی دیکھیں یہ ہماری گاڑی کا کپڑا پڑا ہو گا ہے اب یہ بھی پھٹ گیا ہے دیکھنا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ایسے کر کے ماما یہ دیکھو کیسے پھٹ رہا ہے رام سپون سے یہ دیکھو یہ دیکھو اب یہ بھی دوپ سارا فراب ہو گیا اس کو بھی چھیکنا ہے اور یہ ہمارے یہ ہماری جب جو گملے ہیں یہ در سیاو سلمان یہ ہمارے کچھ گملے ہیں ایکسٹر فال تو ہم نے ادھر رکھی ہوئے ہیں یہ انٹے ہماری کنسٹرکشن جب تھی تو وہ نہ بچ گئی انٹے اور وہ ہم نے ادھر رکھی ہوئے ہیں اور آئے تھوڑا آگیا وہ اٹھ گیا دوپٹہ پیر میں اور یہ ہم نے پودے رکھی ہوئے ہیں سارے اپنے اور میں پانی ڈالنے نومی تو پانی نہیں لے کے آیا ماما یار مطلب وہاں میں نا یہ پودے بھی مطلب زیادہ کرنے چاہیے یار ہے اگر میرے بیور ڈیمانڈ کریں گے اگر وہ کہیں گے تو میں انشاءاللہ زیادہ کرنوں گی اور یہ کام چور مللہ اس کو کہا تھا میں نے کہ دو تین بوتلے پانی کی بھر کے لیں اور وہ پچھے گیا اور پھر جسے تھنڈی بوتل لے کے آگیا ماما 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 لے کے آگیا میرے پینے کے لیے یہ نا ایک دین میں اچھائی پہ کوئی سو چکر لگا لیتا ہے اور کبھی پانی نہیں لے کے عفوضوں کے لیے ماما مجھے لگتا ہے تجھے جوہے پڑھ گئی ہیں جو ایسی سو کر رہا جوہے پڑھ گئی پڑھ گئی سکول میں اچھا گائز تو ہمارا یہ کبار پڑھ ہو گئی اگر میری ویڈیو پہ ویوز دس ہزار تک آ گئی تو میں سارا کبار ساتھ کر گئی میرا پکہ پرامیس پکہ وعدہ اللہ حافظ